موں کے چھالے کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجوہات میں سر فیرس پریشانی جیسے کہ گھریلو پریشانی کام کی پریشانی پیپروں کی پریشانی ہوتی ہے تو موں میں چھالے بن جاتے ہیں پانی کم پیتے ہیں یا کچھ دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے چھالے بن جاتے ہیں اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو اپنے پیٹ خراب کے لیے جو ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہیں ان کو استعمال کریں ہمارے پاس جلز آتی ہیں جیسے کہ سومو جل، کلینیکا جل اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محروض احمد خان ہے اور آج ہم بات کریں گے موں کے چھالے یعنی کہ افتسل سلسل کے بارے میں موں کے چھالے کیوں بنتے ہیں؟ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی وجوہات میں سر فیرس پریشانی جیسے کہ گھریلو پریشانی کام کی پریشانی یا جساں بچے ہوتے ہیں پیپروں کی پریشانی ہوتی ہے تو موں میں چھالے بن جاتے ہیں یا پیٹ خراب ہوتا ہے تو موں میں چھالے بن جاتے ہیں پانی کم پیتے ہیں یا کچھ دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے ان کی وجہ سے چھالے بن جاتے ہیں یا دیکھنے میں آیا ہے کہ اتارنے چڑھانے والے جو دانت ہوتے ہیں وہ اکثر جگہ سے چُب رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو وہاں پہ چھالا بن جاتا ہے اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جو بھی وجہ ہے اس کو ختم کریں اگر آپ پریشان ہیں تو تھوڑا سا پریشانی کو اپنی کم کریں پیپر ہیں پیپر جیسی ختم ہوتے ہیں تو چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو اپنے پیٹ خراب کے لیے جو ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہیں ان کو استعمال کریں ٹھیک ہو جائے گا جیسی پیٹ ٹھیک ہوگا اسی طرح پانی کم پی رہے ہیں تو پانی زیادہ سے زیادہ کم از کم آٹھ گلاس دن میں لازمی پییں اسی طرح اگر کوئی دوائیاں استعمال کریں جن کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی اموں میں چھالے بن رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں وہ ہو سکتا ہے آپ کی دوائیاں چینج کروا دیں اسی طرح اگر آپ کو کوئی چوب رہا ہے تو اپنے ڈینٹسٹ کو بتائیں وہ وہاں سے اس کو صحیح کر دے گا تاکہ آپ کو وہاں پہ چوبیں یہ بات ذہن رشن کر لینی چاہیے کہ چھالا سات دن میں ٹھیک ہو جائے گا خود بخود ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو اس کو جلدی ٹھیک کر سکے ہاں لیکن ہمارے پاس جلز آتی ہیں جیسے کہ سومو جل کرنیکا جل یہ اس جگہ کو سن کر دیتی ہے تو جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی دن میں آپ تین سے چار دفعہ اس کو اس چھالے کے جگہ پہ لگا سکتے ہیں لیکن اگر چھالا آپ کا چودہ دن سے زیادہ موہ میں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کو فوری طور پر اپنے ڈینٹسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ جسم میں کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ سامنے نظر نہیں آتی ہیں لیکن موہ میں چھالا بناوا ہوتا ہے وہ ان کی نشانی ہوتی ہے تاکہ فوری طور پر ان کا پتہ کیا جائے سکے اور ان کا علاج کیا جائے سکے اسی امید کے ساتھ کہ اپنے آپ موہ کا خاص خیال رکھیں گے اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں گے اور ایسی صورت میں جہاں پہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم